نمشکواہ سواگت ہے آپ کا ایک رسوش میں دو سو موسم تیزی سے بدل رہا ہے اور اس موسم میں جو ایک چیز ہمیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ہے سردی جکھام اور گلے کا انفیکشن اگر آپ پریشان ہیں گلے کی انفیکشن اور سردی جکھام سے تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہاں دو آسان سے گھرے لیوں نسخے جو آپ کس پریشانی میں آپ کو راحت پہنچا سکتے ہیں پہلے نسخے کے لیے ہمیں چاہیے تین چیزیں ہلدی کالا نمک اور سونٹ یا پھر ادرگ چلیے اب جانیے آپ کو اس نسخے کے لیے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لے یہ سونٹ کا پاؤڈر سونٹ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اسی لئے زیادہ اس کا سیون نہ کریں آدھے چمت سے بھی کم آپ کو یہ سونٹ کا پاؤڈر لینا ہے اور اس میں ڈالنی ہے یہ کالا نمک دوستو اگر آپ سونٹ کی پاؤڈر کے جگہ ادرگ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادرگ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے کالے نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہیں ہم نے یہاں جو یہ سونٹ اور کالا نمک کا پاؤڈر لیا ہے ہمیں اسے اچھے سے کھانا ہے اگر آپ کو سردی جھکام ہے تو یہ جو پاؤڈر ہے سونٹ اور کالے نمک کا آپ کے سردی جھکام کو دور کر سکتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ادرگ چبانے میں مشکل ہوتی ہے وہ لوگ سونٹ کے پاؤڈر کا استعمال اس نسکے کے لئے کر سکتے ہیں وہیں اسی نسکے میں جو دوسرا طریقہ ہے سونٹ کے پاؤڈر کو کھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ سونٹ کا پاؤڈر لے آدھے چمت سے بھی کم اور اس میں ڈالے تھوڑی سی حلدی حلدی کے تاثیر گرم ہے اسی لئے اسے تھوڑا سا ہی استعمال کریں اور جس طریقے سے آپ نے سونٹ اور کالے نمک کے پاؤڈر کو کھایا تھا آپ کو ٹھیک ویسے ہی یہ حلدی اور سونٹ کے پاؤڈر کو بھی اچھے سے چبا چبا کر کھانا ہے اور اس کے بعد آپ ایک نورمل پانی پی سکتے ہیں آپ اس نسکے میں بھی سونٹ کے پاؤڈر کے جگہ ادرک کے ٹکرے کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آسان سا نسکہ ہے جو آپ کے سردی جکھام کے پریشانی کو دور کر سکتا ہے وہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے گلے میں درد رہتا ہے وہ لوگ کیا کریں وہ لوگ یہ نسکہ تو کر سکتے ہیں لیکن اگر چاہتے ہیں دورانت آپ کو راحت ملے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں نسکہ نمبر ٹو نسکہ نمبر ٹو کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پر ڈیڑ گلاس پانی جسے ہمیں اچھے سے بوائل کرنا ہے اور ساتھی اس پانی میں ہمیں ڈالنی ہیں خلدی زیادہ حلدی نہ ڈالے صرف تھوڑی سی ہی حلدی اس پانی میں ڈالے اور اسے اچھے سے گرم کر لے تو دوستو ہمارا جو خلدی کا پانی ہے وہ اچھے سے اُبل چکا ہے اسے اب ہم ایک گلاس میں نکال لیں گے اب ہمیں اس پانی میں ڈالنا ہے چٹکی بھر کالا نمک اور اس پانی سے ہمیں کرنا ہے گرارے لیکن دوستو ایک بات کا دھیان رہے کہ جب یہ پانی گنگنا ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس پانی سے گرارے کریں آپ کو اس کے پہلے استعمال سے ہی فرق جو ہے نظر آ جائے گا آپ کا گلے کا انفیکشن ہو جاہے گلے میں درد ہو وہ اس کے پہلے استعمال سے ہی دور ہونے لگے گا اور اگر آپ یہ گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے گلے میں درد ہو رہا ہے تو آپ یہ اس پانی سے گرارہ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ نہ پیے صرف دو گھٹ ہی یہ پانی پیے لیکن اگر آپ گرارے کرتے ہیں اس پانی سے تو آپ کو راحت ترنت ملے گی دوستو ہمارا آج کا یہ نسخہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کا ضرور بتائے اور اگر آپ کے کوئی اور پریشانی ہے جس کا گھرے لوں نسخہ آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ کا بتا سکتے ہیں